پیپلز پارٹی کے رانوما مولا بخش چانڈیو اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں لاؤں گا سارے فرشتے پارٹیوں سے چن چن کر لاؤں گا مجھے حیرت ہے جو لوگ پہلے پارٹیوں میں تھے وہ وہاں چور تھے آپ کے پاس کیسے فرشتے بن گئے آپ نے ساری بھرتی کیے دوسری پارٹیوں سے آپ نے کہا کہ میں کرپشن والا ایک بھی نہیں لوں گا یہ اسلام آباد میں دو سو کروڑ روپے کا سے زیادہ کمبالیت کا ٹھیکہ دیا گیا ہے یہ کون ہے یہ کہاں سے آیا ہے جس کمپنی کو ایک جگہ پاکستان میں بلیک لسٹ کیا ہے اس کو آپ نے اتنی مہربانی کر دیا ہے کیا وجہ ہے کون لوگ ہیں میں ان کو چلے میں تفصیل میں نہیں جاتا میرے قائد بلاول صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے اس میں بہت ساری باتیں کی ہے اس ملک میں ایک بھی حکمرانوں میں سے ایسا آدمی نہیں ہے ایک بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو بلاول صاحب کے سوالوں کا جواب دے کیوں نہیں دیتے جرت کرے نہ بتائیں نا بی آرٹی کے مطالعے پر انہوں نے پوچھا ہے تو بتائیں کیا ہے وہ آپ نے چینی کے چوری چوری کے مسئلے پر سوال اٹھایا ہے کیا کیوں جواب نہیں دیتے آپ کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے تو آپ حکومت میں کیوں ہیں لیکن میرا ایمان ہے ایک جب خلق خدا کی آوازوں پہ توجہ نہیں دی جائے جب جب حکمران بہرے ہو جائے تو پھر قدرت اپنا فیصلہ ضرور دیتی ہے جس قسم کی یہ زیادتیاں کر رہے ہیں ان کا جانا باعزت نہیں ہوگا ان کا جانا اتنا آسانی سے بھی نہیں ہوگا اس ملک میں غریبوں کے لیے دوائیاں دوائیاں لا پتہ اور مہنگی ہو گئی ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی سارے ملک میں کوہرام تھا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا آخر کیوں کیوں جواب نہیں دیتے یہ میں دیکھو دوستوں نے مجھے بتایا ہے کینسر کے مریضوں کی مفت دوائیاں بند کر دی ہیں جواب کیوں نہیں دیتے ان کی ان کی جو آوازیں صدای آ رہی ہیں ان کی نوٹس کیوں نہیں دے رہے آپ نے تو ایک کروڑ نوکنیاں دینی تھی آپ تو نوکنیاں چھین رہے ہیں کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا پوچھنے والے ایک دن پوچھیں گے اگر یہ اس انداز سے سیاسی انداز سے نہیں جا رہے ہیں تو ایسے لوگ جیسے جاتے ہیں پھر کبھی دکھائی نہیں دیتے ایسے کئی نام ہیں بڑے تم طرح کے ساتھ پاکستان میں بیٹھے تھے جب گئے تو اب ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے آپ نے لوگوں سے نوالا چھین لیا ہے ایک طرف بے روزگاری ہے ایک طرف مہنگائی ہے ایک طرف آپ نے یوٹلیٹی سٹور سے جو غریبوں کے لیے رکھا ہے وہ گم ہو گیا ہے آپ ڈالے گم کر رہے ہیں آٹا گم کر رہے ہیں پنجاب میں آٹے کا بہران ہے آپ ہر وقت سنت سے مزاکے کرتے تھے قدرتی آفات میں بھی آپ مزاکے کرتے ہیں آج تو آپ ایک بہرانوں میں گرے ہوئے ہیں آپ کیا جواب دیں گے لوگوں کو اس انداز سے حکومتیں نہیں چلتی میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے کو دوستوں نے بتائی ہے جو حقیقتیں ہیں یہاں کی لیکن میں اپنے دل سے زیادہ بولتا ہوں جو میں چیزیں دیکھتا ہوں وہ زیادہ محسوس کرتا ہوں وہ بتاتا ہوں آپ نے یہاں ابھی میں نے کل اخبار میں پڑھا ہے سرکاری ملازمتوں کی مجد سالانہ اضافہ ہوتا ہے وہ ختم کرنے کا سوچ رہے ہو بجیٹ میں ایک پیسہ نہیں بڑھایا سرکاری ملازموں کے لیے دو پیسے کی ریایت نہیں دی کوئی آسانی نہیں دی عوام کے لیے اب جو ان کو قانونی ملتا ہے وہ ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ بتائیں وزیر عظم صاحب آپ کا اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا ہے اتنے بڑے محل میں غریبوں کا جھوپڑیوں میں کیسے گزارا ہوتا ہوگا وہ کس کو پکا رہے ہیں وہ آسمان میں صدائیں دے رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے وہاں صدائیں کی سنائی نہیں ہو رہی آسمان میں صداوں کو جادو نہیں روک سکے گا آپ کی کرشمہ ساجی آسمان میں جانے والی صداوں کو نہیں رکے گا آپ دیکھیں رہنما پیپلز پارٹی مولا بخشانڈیو اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ وہ بنا رہے تھے